موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج پانچ جولائی اتوار کا دن اور سال دوہزار بیس ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو موسیقی بلوچستان میں قابض پاکستانی فورسز نے مختلف علاقوں سے آٹھ افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے بلوچ نیشنل مومد نے مقبوضہ بلوچستان میں قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کے پامالیوں پر موونی جون کے مہینے کی ریپورٹ جاری کی ہے تفصیل خبروں میں شامل ہے بی ایس او آزاد کے لاپتہ رہنوہ شبیر بلوچ کی بہن سیما بلوچ نے پرنس کانفرنس کر کے اپنے بائی کی بازیابی کا مطالبہ کیا ہے نیوز لینڈ کے مزاجت میں پچاس نمازیوں کو قتل کرنے والا مجرم کو چوبیس اگز کو پانسی دینے کا اعلان کیا ہے یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلوچستان میں شامل بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں قابض پاکستانی فوج نے کیچ سے پانچ افراد کو جبری طور پر حراست میں لینے کے بعد نامالو مقام منتقل کر دیا ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق قابض پاکستانی فوج نے گزشتہ دنوں کیچ کے علاقے ڈنڈار سے اللہ داد ولد میاں غلام علی وزیر ولد شہداد بہار ولد سردو اور حسین ولد احمد کو حراست میں لینے کے بعد نامالو مقام منتقل کر دیا ہے واضح رہے کیچ کی علاقے کولوہ میں بھی پچھلے کئی دنوں سے قابض فورسز کا آپریشن جاری ہے جہاں مختلف علاقوں مادگی کور کاشی کور میں پاکستانی گنشے پھیلیکپٹروں نے عام آبادیوں پر اندہ دھند شیلنگ کی ہے جس سے کئی گھروں کو نقصان پہنچا ہے دوسری طرف قابض پاکستانی فورسز نے حب چوکی کے رہائشی دو بھائیوں کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے جن کی شناخت فرید ولد غلام محمد اور حیدر ولد غلام محمد کے ناموں سے ہوئی ہے اسی طرح قابض فوج نے کیج کے علاقے ہوشاب کے رہائشی ندیم ولد محمد نامی شخص کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے جو علاج کی غرص سے تربت گیا ہوا تھا کراچی میں واقع پاکستان اسٹرک ایکسچنج پر حملہ کرنے والے ایک فیدائی شہید سلمان حمل کے والدہ اور دو بہنوں کو رہا کر کے شہید سلمان کی لاش کو بھی ان کے حوالے کیا گیا جسے مند لے جا کر اسے اس کی آبائی قبرستان میں دفن کر دیا گیا تدفین کے دوران قابض پاکستانی فوج نے قبرستان کو گھیرے میں لے کر عام عوام کو تدفین میں شامل ہونے سے منع کیا تاہم صرف دس افراد کو نماز جنازہ پڑھنے دیا گیا بی ایس سو آزاد کے لاپتہ رہنما شبیر بلوچ کی بہن سیما بلوچ نے وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کی بھوکھر تالی کیمپ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپنے بھائی شبیر بلوچ کی بازیابی کے لیے دربدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہوں کبھی کراچی پریس کلپ کے سامنے اپنے درد کرب بھری داستان سناتی دکھائی دیتی ہوں تو کبھی کوئٹا اور اسلام آباد کے صحافیوں کو اپنے خاندان کی تقالیف بھری زندگی کی رودات سناتی ہوں کبھی عدالتوں میں اور کبھی آلہ حکام کے سامنے اپنے بھائی کی بازیابی کے لیے التجا کر کے دکھائی دیتی ہوں لیکن آج ساڑھے تین سال تک ہمیں صرف جھوٹی تسلیہ دے کر خاموش کرنے کی کوشش کی گئی ہے جبکہ وزیر علیہ بلوچستان جام کمال کی یقین دھیانی کے باوجود میرے بھائی کو منظر عام پر نہیں لائے گیا سیما کا کہنا تھا کہ میں سیما بلوچ اس پریس کانفرنس کی توسط سے وزیرعظم پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان اور دیگر آلہ اداروں سے اپیل کرتی ہوں کہ شبیر بلوچ کو منظر عام پر لائے جائے اگر وہ زندہ ہے تو ہماری ملاقات کرائی جائے اور اگر اسے مار دیا ہے تو بھی ہمیں بتا دیا جائے یوں ہمیں در بدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور نہ کیا جائے بلوچ نیشنل مومنٹ کے انفرمیشن سیکریٹری دل مراد بلوچ نے مقبوضہ بلوچستان میں قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کے پامالیوں پر مبنی ماہ جون سال دوہزار بیس کا رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ قابض ریاست کی جانب سے فوجی آپریشن قتل اور مظالم کا سلسلہ اس مہینے بھی بدستور جاری رہا ستر سے زائد آپریشنز اور چھاپوں میں بیالیس لوگوں کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام منتقل کیا گیا آٹھ افراد شہید کیے گئے جن میں دو افراد کو گوادر میں کوسٹ گارڈ نے فائرنگ کر کے شہید کیا دازن میں ایک خاتون کلسم بلوچ کو ریاستی ڈیت اسکارٹس نے ڈکیتی کے دوران مزہمت پر شہید کیا چار نوجوان کراچی میں شہید ہوئے اور لاپتہ بھائی کے عذیتناک انتظار نے بہن کو خودکشی پر مجبور کر دیا ایسے واقعات بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پہلے بھی پیش آئے ہیں اس فہرست میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جنہیں فوج نے حراست میں لینے کے بعد چند دنوں میں رہا کر دیا ہو دیگر واقعات میں سات لوگ مارے گئے جن میں وہ چار افراد شامل ہیں جنہیں سناؤلہ زہری نے گھر بلا کر قتل کر دیا دلمرد بلوچ کے مطابق جون کے مہینے میں جہاو آوران کے بیشتر علاقے وادی مشکے گیشکور کولوا بلیدہ زامران فوجی جاریت کے نشانے پر رہے ان علاقوں میں زمینی فوج کے علاوہ گنشے پھیلیکاپٹروں سے شیلنگ کی گئی جس سے سینکڑوں کی تعداد میں مویشیاں مارے گئے اور قابض پاکستانی فورسز نے پچاس سے زائد گھروں کو نظریات شبیہ کیا واشق وادی مشکے اور جہاو کے مختلف علاقوں سے پاکستانی فوج اور ان کی مسلح حمایت افتا افراد نے تین سو سے زائد مویشی لوٹ لیے اسی مہینے میں پاکستانی فوج نے جہاو اور زامران کے مختلف علاقوں میں متعدد گاؤں جبری نکل مکانی پر مجبور کیے دل مرد بلوچ نے مزید کہا ہے بلوچستان میں غیر اعلانیت دہشتناک مارشاللہ نافذ ہے تمام ریاستی عملداری فوج کے اختیار میں ہے سیاسی عمل پر مکمل قدغن ہے سیاسی آواز کی قیمت ہمیشہ زندان قتل اور بربریت کی صورت میں ادا کرنا پڑتا ہے بیس سالوں سے یہی ہوتا آ رہا ہے سیاسی آزادی پر قدغن کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں انٹرنیٹ کی بحالی جیسے بنیادی حق کے لیے بلوچ طلبہ و طالبات زندانوں کے نظر ہوتے ہیں وہاں قومی آزادی کے لیے آواز اٹھانے کی سزا کیا ہو سکتی ہے بلوچ نیشنل مومنٹ کی طرف سے جاری تفصیلی رپورٹ ہماری ویب سائٹ زرنبش.کام پر موجود ہے کھٹ پتلے وزیرالہ بلوچستان نے کرونا وائرس کے پیش نظر میٹرک اور انٹر کی طلبہ کو پروموٹ کرنے کی سمری منظور کر لی ہے تاہم اس حوالے سے چیئرمن بلوچستان بورڈ نے کہا ہے کہ وزیرالہ سے سمری کی منظوری کے باوجود طلبہ کو پاس کرنے میں کچھ قانونی پیچید گیا ہیں اور بورڈ کے ایکٹ کے مطابق طلبہ کو بغیر امتحان پروموٹ نہیں کیا جا سکتا ہے اس لیے جلد قانونی اسکمدور کر کے نتائج کا اعلان کیا جائے گا بلوچستان بار کانسل نے ایک بیان میں پاکستان کے وفاقی محکموں میں بلوچستان کے کوٹے پر ہزاروں کی تعداد میں جالی لوکل ڈومیسائل کے ذریعے تائناتیوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وفاق نے ہمیشہ بلوچستان کے ساتھ سو تیلے پنگ کا مظہرہ کیا ہے اور بلوچستان کے ساحل اور سائل پر پاکستان کا کنٹرول ہے جس سے بلوچستان کے عوام میں احساس محرومی پایا جاتا ہے بار کانسل نے کہا ہے کہ وہ بلوچستان کے نوجوانوں کے ساتھ کی جانے والی نائنصافیوں پر خاموش تماشائی نہیں بنے گی بلکہ ان کے خلاف قانونی چارجوئی کے لیے اپنا حکمت املی تیع کرے گی بلوچستان ہائی کوٹ نے کھچپتلی بلوچستان حکومت کو ائر ایمبولنس کی خریداری سے روک دیا ہے جس کی سالانہ بجٹ سال دوہزار بیس اکیس میں منظوری دی گئی تھی عدالت نے سیویل ایوییشن اتھارٹی کو بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے گزشتہ ایک سال میں بلوچستان حکومت کی جانب سے استعمال کیے گئے ہوای جہازوں اور ہیلیکپٹرز کی لاک بک فراہم کرنے کی ہدایت کر دی ہے قابض پاکستان کے فرصودہ تعلیمی نظام سے نالا بلوچستان یونیورسٹی کا ایک لیکچرار مصطفی ہو کر خود اور اپنے بچوں کو اسکول سے نکال کر بھیڑ بکریاں چرانے کا پیشہ اختیار کیا ہے جام بلوچستان سے ملحق لاک کالج کے لیکچرار شاہ محمد زمان ذرکون نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام منافقت پر مبنی ہے بچوں کو جھوٹ پڑھایا جاتا ہے ہمیں انسان بننا ہے بلوچستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں بتدریج کمی آ رہی ہے محقم صحت بلوچستان کے مطابق بلوچستان بھر میں 51 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد بلوچستان میں کیسز کی مجموعی تعداد 10,717 ہو گئی جبکہ کرونا کے باعث 122 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اسی طرح 5,331 افراد صحتیاب ہوئے ہیں پنجگور میں سیپیک روٹ پر سرسند چڑھائی موڑ پر دو گاڑیوں میں تصادم سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے کوئٹا ہزار گنجی میں لڑائی کے دوران خنجر لگنے سے ایک شخص زخمی ہوا ہے کیچ میں فائرنگ کے دو مختلف واقعات میں ایک لیویز اہلکار ہلاک اور ایک شخص زخمی ہوا ہے جبکہ تمپ سے ایک لاش پر آمد ہوئی ہے ہر نائی کے علاقے خوست میں کوئل کان میں ٹرالی کی رسی ٹوٹنے سے حادثہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں ایک کانکن ہلاک ہو گیا ہے کوئٹا تفتان شہرہ پر مستنگ کی علاقے جدید آباد کے قریب تیز رفتار مسافر کوچ نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا ہے جس سے دو افراد ہلاک اور ایک شدید زخمی ہوا ہے نوشکی بس اڈا کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے نوجوان ہلاک ہوا ہے خوزدار میں اور ناج گاسلیٹی کے مقام پر کار حادثے کا شکار ہوئی ہے حادثے میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے یہ تیسارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلید وارلہ سندھ میں گھوٹکی کے علاقے کچھے میں سرچ آپریشن کے دوران ڈاکووں نے پاکستانی پولیس کی بکتر بند گاڑی پر راکٹ سے عملہ کیا ہے جس میں ایک ہیلکار ہلاک دو ایسے چوز سمیت پانچ ہیلکار زخمی ہو گئے ہیں پنجاب کے علاقے پتہ جنگ میں کونے کی سپائی کے دوران گیس سے دم گھٹنے سے چھے اپراد ہلاک ہو گئے ہیں رسکیو اکام کے مطابق واقعہ نوائی گاؤں ڈوک ملیار میں پیش آیا جہاں مزدور کونے کی سپائی کر رہے تھے کہ اس دوران کونے میں گیس بھر گئی دوسری طرف مری میں سڑک آتسے میں ساتھ اپراد ہلاک اور متحج زخمی ہو گئے ہیں پاکستان کے وزیر آزم عمران کان نے کہا ہے کہ حکومت ار قیمت پر پاکستان چین اقتصادی راداری سی پیک کا منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچا کر اس کے سمرات عوام تک پہنچائے گی سی پیک منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے منقضہ اجلاس میں وزیر آزم پاکستان کا کہنا تھا کہ راداری پاکستان اور چین کی دوستی کا منشور ہے اور حکومت اسے ار قیمت پر مکمل کرے گی افغانستان کے صدر اشرف گنی نے سابق وار لارڈ عبدالرشید دوستم کو ترقی دے کر اسے افغان پوچ کی آلہ ترین منصب مارشل سے نواز دیا ہے واضح رہے دوستم سے قبل افغانستان کی تاریخ میں صرف دو شخصیات اسالہ اسکری منصب پر پہنچ پائی ہیں دوستم کا شمار نمائیہ ترین ازبک کمانڈروں میں ہوتا ہے وہ سیاست میں اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے اور جنگوں میں اپنی سکتی کے سبب معروف ہے بارتی ریاست اتر پردیش کے علاقے کانپور میں مسلح اپراد نے پولیس ٹیم پر عملہ کر دیا ہے جس کے نتیجے میں سی او سمیت آٹھ پولیس ہیلکار ہلاک ہو گئے ہیں بارتی میڈیا کے مطابق ریاست اتر پردیش کے کانپور علاقے میں پولیس کی ٹیم پر جو ایک مشہور ملزم کو پکڑنے گئی تھی شرپسندوں نے عملہ کر دیا جس میں سی او سمیت آٹھ پولیس ہیلکار ہلاک اور ساتھ زکمی ہو گئے نیوزی لینڈ کے شہر کریس چرچ میں دو مساجد میں اندہ دن پائرنگ کر کے پچاس نمازیوں کو قتل کرنے والے آسٹیلوی عملہ آور کو چوبیس اگست کو سزا موت دی جائے گی عالمی میڈیا کے مطابق نیوزی لینڈ کے عدالت آلیہ کے جج جسٹس کیمرون مینڈر نے مساجد پر عملے میں ملوے ساسٹیلوی شہری برینٹن ٹارنٹ کو سزا موت سناتے ہوئے پانسی کی سزا کے لیے چوبیس اگست کی تاریخ مقرر کی ہے پانسی کی سزا کی تاریخ میں تاکیر کی وجہ بتاتے ہوئے پرائیس سیکیوٹر کا کہنا تھا کہ مساجد میں قتل ہونے والوں کے اہلے کانا اس وقت نیوزی لینڈ میں موجود نہیں ہیں وہ کرونا وبا کے باعث پوری طور پر واپس نہیں آ پا رہے ہیں پرانس نے انیسویں صدی میں الجیریہ پر پرانسی سی قبضے کے کلاپ لڑنے والے چوبیس جنگجووں کی کوپڑیاں الجیریہ کو واپس کر دی ہیں الجیریہ کی سرکاری قبر ایجنسی کے مطابق صدر عبد المجید طبون نے پرانس کی جانب سے کوپڑیاں بیجنے کی تزدیق کی ہے اور بتایا ہے کہ ان میں ایک اسلامی مبلغ امیر عبدالقادر کے اتیادی بھی شامل ہیں جو انیسویں صدی کے وسط میں پرانسی سی اپواج کے کلاپ جدوجہد میں قبائلیوں کی ایک گروہ کی قیادت کرتے رہے یورپی یونین نے انتہائی سخت لیجے میں ترکی میں انسانی حقوق کی کلاپ ورزیوں پر اپنی گہرے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی میں انسانی حقوق کے کارکنوں کے کلاپ عدالتی کاروائی اس بات کی تزدیق کرتی ہے کہ ملک میں بنیادی آزادی میں کمی واقع ہوئی ہے یورپی یونین نے زور دیا ہے کہ ترکی کے ساتھ تعلقات میں بنیادی آزادی کا اعترام اور قانون کی بالا دستی اہم عوامل ہیں جن کا قیار رکھنا لازمی ہے عراق کی مسلح اپواج نے ترکی کی سرط سے متصل علاقوں میں اضافی نفری تائنات کرنے کے ساتھ ترکوں کی دراندازی روکنے کے لیے مزید چوکیاں قائم کرنا شروع کی ہیں یہ اقدام ترکی کی جانب سے عراق میں کرد باغیوں کے ٹکانوں پر دو عفتوں سے جاری بمباری کے بعد کیا ہے عالمی ادارہ صحت کے ڈاریکٹر براہ امرجنسی ڈاکٹر مائیکل رائن نے حکومتوں پہ زور دیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کے پہلاوں کو روکنے میں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں انہوں نے دنیا بر کے لوگوں سے بھی کہا ہے کہ وہ یقین کریں کہ کرونا وائرس کے عوالے سے موجود ڈیٹا جھوٹ نہیں بول رہا ہے نائی زمینی عقائق غلط بیانی کر رہے ہیں لہٰذا اسے نظر انداز نہ کریں اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میزبان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لئے وزٹ کرتے رہیں